جب فتنوں کا دور ہو اور مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑیں ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ قتل بھی کریں تو ایسے فتنوں کے دور میں عام بندے کو کیا کرنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخاری کی حدیث ہے نسائی کے اندر بھی ہے ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انقریب ایسا وقت آئے گا کہ جب آدمی کا بہترین مال بکریاں ہوں گی وہ انہیں لے کر پہاڑوں میں چلا جائے گا جہاں پارش برستی ہے اور فرمایا کہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگے گا وہاں سے نکلے گا اب اس کے اندر اہل علم کی دو رائے ہیں کہ اگر فتنوں کا دور ہو بندے کو کیا کرنا چاہیے پہلا جو اہل علم ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو جہاں پر فتنہ ہو وہاں سے نکل جانا چاہیے اور ایسی جگہ پر جہاں پر امن ہو وہاں رہنا چاہیے اور دوسرا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اور بعض صحابہ اکرام وہ کہتے ہیں کہ خون ریزی کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا ہے تو جو مظلوم ہے اس کی خاطر تم لڑو ظالم کے خلاف اب یہ دونوں رائے ہیں اہل علم کی لیکن زیادہ لوگ فتنوں سے باغنے والی روایت جو ہے جہاں پر فتنے ہو وہاں سے باغ کر لوگ ایسی جگہ چلے جائے جہاں امن ہو ایسے ہی مسلم کے حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گوڑوں کی لگام اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھام لیتا ہے یعنی جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے پھر فرمایا کہ اس شخص کی جو چند بکریاں لے کر پہاڑوں میں چلا جائے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرے نماز قیم کرے زکاة ادا کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرے یہاں تک کہ اسے موت آجائے فرمایا کہ یہ لوگ باقی لوگوں کے مقابلے میں بلائی میں ہیں یعنی کہ فتنوں سے باگیں فتنوں سے دور چلے جائیں لیکن حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ فتنوں کا مقابلہ کریں اور وہاں رہ کر لوگوں کے درمیان صلح کروائیں اگر صلح جو نہیں کرتا اس کے خلاف لڑا جائے تاکہ فتنے جڑ سے اکھار دیے جائیں ارحال دونوں رائے ہیں پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام یا اس کے بعد جہاں بھی فتنے آئے ہیں تو انہوں نے دونوں رائے پہ عمل کیا ہے بعض نے اس فتنے کو جڑ سے اکھارا اور فتنے کے خلاف لڑے ہیں اور بعض صحابہ اکرام جو ہیں وہ وہاں سے دور چلے گئے بعد تابعین جو تھے وہ بھی وہاں سے نکل گئے لہٰذا ہمیں ہمارے لئے سنت نبوی ہے اور سنت رسول موجود ہے یا صحابہ اکرام کی جو زندگی ہے ہمیں اس سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے چاہیے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ بھی رہنا چاہیے فتنہ موت سے زیادہ خطرناک ہے اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے